ایڈو بی ان ڈیزائن کے اندر کیسے کام سٹارٹ کرتے ہیں کیسے سروات کرتے ہیں پیج لینے کے بعد کیا کرنا چاہیے کیسے پیج کو ہم لوگ ایڈجسٹ کریں گے تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا سیکنڈ لیسن کے اندر اور ٹولز کے بسے میں بھی بتاؤں گا میں آپ کو اگر آپ نے پہلا لیسن نہیں دیکھا ہے انٹروڈکشن میں نے دیا ہے ایڈو بی ان ڈیزائن سے ریلیٹڈ کی کیسے کیسے کام کیسے کیسے دیزائن کون کون سا دیزائن ہم لوگ بنا سک دیکھتے ہیں اور پیج کے بارے میں ڈیٹیل میں میں نے سمجھایا ہے تو پریز آپ کا اینڈی آپ فرس لیسن دیکھیں چلیے کوئی بات نہیں ہے سیکنڈ لیسن میں ہم لوگ سرو کرتے ہیں تو سیکنڈ لیسن میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے ہمیں پیج لینا ہے تو پیج لینا میں نے بتایا ہے فرس لیسن میں چلیے کوئی بات نہیں ہے پھر سے میں ریمائنڈ کر دیتا ہوں تھوڑا سا تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے پیج لینے کے لیے ایڈو بین ڈیزائن کے اندر آپ کو یہ فائل مینو میں کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیو میں آنا ہے نیو میں آنے کے بعد یہاں دیکھئے ایک ڈاکومنٹ ہے یا سورٹ کٹ بھی دیا ہوا کنٹول پلس n اس کو پریس کرنے سے بھی آپ نیا ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں نیا پیج لے سکتے ہیں تو اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھئے گا اس طرح سے ایک ڈاکومنٹ کا اس طرح سے ایک ونڈو کھلتا ہے اب یہاں پہ ہمیں print related کام کرنا ہے یہ وے موبائل یہ سب کے بارے میں میں نے بتایا ہے فرس لیسن میں تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے print related کام کرنا ہے design بنانا ہے تو سب سے پہلے print کا option پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ pages کے preset دیئے ہوئے ہیں جیسے یہاں پہ a4 ہے later ہے بہت سارا preset آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو فیلحال سمجھانے کے لیے میں a4 لیتا ہوں یہاں سے میں نے click کیا click کرنے کے بعد right hand side میں دیکھئے گا آپ کو یہاں پہ untitled نام سے یہاں پہ دیکھئے گا آپ کو so کر رہا ہے اب یہاں پہ جو unit ہوتا ہے measurement unit کہنے کا مطلب آپ جو design ہم لوگ بناتے ہیں یا تو fit میں بناتے ہیں یا inches میں بناتے ہیں یا millimeters میں بناتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا unit لیتے ہیں تو یہاں پہ جو by default پیکاس لکھا ہوا ہے اس پہ click کریں گے یہاں سے جس میں بھی آپ کو بنانا ہے inches میں کام کرنا ہے millimeters میں کام کرنا ہے centimeters میں کام کرنا ہے آپ لے کے رکھیں یہاں پہ اسی کا یہاں پہ inches میں so کرے گا اس کا width اور height so کرے گا تو suppose مان لیتے ہیں inches میں مجھے یہاں پہ کام کرنا ہے تو inches میں نے choose کر لیا کرنے کے بعد orientation یہ سبھی کو پتا ہے لمبا page portrait بولتے ہیں چوڑا page کو lands کے بولتے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کیا یہاں پہ orientation جو ہے portrait لمبا رکھا ہے یہاں پہ size دکھائی درہا یہاں پہ width so کر رہا ہے پلس height so کر رہا یہ کس کا so کر رہا ہے a4 کا so کر رہا ہے یہاں پہ page ایک ہی رکھا ہے facing pages کیا ہوتا ہے پورا details میں میں نے first lesson میں بتایا ہے facing pages سے سمبند یہاں پہ start کا دیا ہوا start میرا پہلا page میں اگر ایک سیادک پیل لینا ہے تو یہاں پہ number دیا ہوا رہتا ہے start کی space سے start کرنا یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ columns ایک ہی رہتا ہے ایک page کا ایک column رہتا ہے column gutter کیا ہوتا ہے یہ سمجھ جب tables بغیرہ بتاؤں گا تو اس کے بسے میں column کیسے لیتے ہیں تمام چیزیں میں آنے والے tutorials میں deeply بتاؤں گا ایک ایک کر کے plus margin کے بھی سے میں بھی بتایا ہے first lesson میں یہاں پہ bleed and slug کیا ہوتا ہے یہ سب بھی بتایا ہے تو please آپ پہلا lesson ایک بار دیکھ لیں تو اچھا رہے گا تو چلیے اب یہاں پہ کیا کریں گے create پہ ہم لوگ click کر دیں گے normal سے کوئی setting نہیں کیا normal سے ایک page ہم لوگ یہاں پہ لے لیتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ page تو لے لیا ہم لوگوں نے آپ کام کیسے کریں گے کیا کرنا چاہیے ہمیں تو page لینے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو mouse pointer رکھنا ہے right click کرنا ہے تو ایک drop down list آتا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ کرتے کیا ہے actual size کرتے ہیں تو اس پہ click کر دیں گے click کرنے کے بعد آپ کا دیکھئے گا page تھوڑا بڑا دیکھے گا آپ کو zoom ہو جائے گا actual size دیکھے گا اب کرتے ہیں کیا ہے اب پیج کا اوپر حصہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اب پیج کو تھوڑا سا نیچے ہم لوگ shift کریں گے تو کیسے shift کریں گے پیج کو اوپر نیچے left right move کرانے کے لیے ہمیں چاہیے آپ کا hand tool اب hand tool کو activate کیسے کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے آپ tool box میں یہ ہے hand tool یہاں کا تصویر دیا ہوا یہاں shortcut کیا ہے ساتھ میں اگر میں mouse pointer رکھتا ہوں تو later age دکھائی دے رہا ہے bracket کے اندر اب اس پہ آپ اگر age پریس کریں گے تو automatically activate ہو جاتا ہے دیکھئے اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں اب یہ دیکھئے activate نہیں ہے اگر میں keyboard سے later age پریس کروں گا تو یہ activate ہو جائے گا آپ کا mouse pointer جو رہے گا وہ ہاتھ کا چن ہاتھ کا چھاپ دکھائی دے گا اس کے بعد پیج پہ لے جانا ہے اور پیج کو اس طرح سے اوپر نیچے آپ move کرا سکتے ہیں left right دائیں بائیں آپ move کرا سکتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے hand tool کا پیج کو دائیں بائیں اوپر نیچے آپ اس طرح سے move کرا سکتے ہیں اب پیج کو آپ کو اپنے screen کے حساب سے آپ جو بھی use کر رہے ہیں چاہے laptop use کر رہے ہیں computer use کر رہے ہیں جو بھی use کر رہے ہیں اپنے screen کے حساب سے آپ اسے adjust کر لیجئے تو یہ ہم لوگ انہیں page لے لیا plus page کو بھی adjust کر لیا یہ ہو گیا اب آتے ہیں tools کے بسے میں اب جو سب سے زیادہ use tool ہوتا ہے وہ کون سا tool use ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا ایک tool ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں دو tool آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ تیر کے طرح دیکھ سکتے ہیں تو پہلا جو tool آپ کو دکھائی دے رہا اوپر corner میں اس کو ایسے کلک کریں گے تو one single row میں سارے tools آپ کو ایسے display ہوگا اب اسی پہ دوبارہ میں کلک کر دوں گا تو یہ دو دو tools ایک ساتھ آپ کو display ہوگا اب یہ tool box آپ کو دیکھ سکتے ہیں اسے اپنے سہلیت کے حساب سے آپ اسے اس طرح سے move کرا سکتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے اگر tools مان لیتے ہیں یہاں close کا button دیا ہو اس کو میں close کر دیتا ہوں کبھی کبھی گلتی اگر چلا جاتا ہے تو اسے لائیں گے کیسے کیونکہ بینہ tools کا کام ہوگا کیسے لانے کے لیے دیکھئے گا یہاں بہت سارے options یہاں پہ window menu میں جاتے ہیں یہاں پہ دیکھئے دیا ہوا دیکھئے colors control editor سب کچھ دیا ہوا دیکھئے یہ دیکھئے نیچے آئیے گا سب سے نیچے اس پر کلک کر دیجئے تو automatically tools یہاں پہ آ جاتا ہے اب یہ tools کو کسی بھی جگہ پہ اگر آپ یہاں چاہیں یہاں لگا سکتے اوپر اس کو لگا سکتے اپنے کام کے سہولیت کے حساب سے left right دائیں بائیں کئی پہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دیکھئے گا جو آپ کام کر رہے پورا کبھی دیکھئے دیکھئے میں میں باریکی بتا رہا ہوں جب کام کیجئے کچھ نہ کچھ پرابلم آتے رہتا ہے تو پہلے سے اگر آپ پتہ رہے گا تو آپ سمارٹ لی کام کر پائیے گا بے دھڑک آپ کام کر سکیے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو ان سب باتوں کو دھیان رکھئے گا اب رہا سوال کی یہ سب مال لیتے ہیں یہاں سے نہیں رہا چلا گیا کچھ بھی گائب ہو گیا کچھ پرابلم ہو گیا کوئی ادھر سے چلا گیا تو سیٹ کیسے کرتے تو یہاں پہ دیکھئے گا ریسیٹ یہاں پہ دیکھئے گا ریسیٹ ایسن سیل کچھ گربر ہوتا ہے آپ کئی پینل سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پینل سو اگر ریلیٹیڈ آپ کو کوئی پرابلم ہو رہا جیسے اس کو ڈریک کر سکتے ہیں پیجز کا پینل سب کچھ آپ ادھر موف کرا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہو گا جیسے دیکھ کیسے سب ہو چکا ہے سب گڑھ ہو گیا تو اس کو ٹھیک کیسے کرتے بھائی بہت بار ہوتا ہے کام کریں گے تو پرابلم ہو گئی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بٹن دیا ہوا ہے اس پر کلک کر دیتے کلک کرنے کے بعد دیکھئے گا میرا جیسا تھا اس جگہ پر میرا ٹوز آ چکا ہے سب بسرتے آپ اوپر کنٹرول کا یہاں گائب ہو چکا ہے اس کو کیسے لاتے جانے جانے کے بعد کنٹرول ہے اس پر کلک کر دیجئے گا آپ کنٹرول جو باہر رہتا وہ آ جائے گا یہاں پہ اب رہا سوال کہ ہم لوگ کیا کریں گے یہ ہو جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو سب پہلے ٹولز کے بسے میں ہم لوگ سیکھ لیتے تھوڑا سا تو ٹولز کے بسے میں کیا کریں گے تو پہلا ٹول ہے سیلیکشن ٹول اس کا کام کیا ہوتا ہے سیلیکشن ٹول کا سیلیکشن ٹول یہ ماؤس پوئنٹر کے طرح نجر آرہا ہے لیکن اس میں کام کیا ہوتا کوئی بھی object کہنے کا object کہنے کا مطلب چاہے circle ہو چاہے rectangle shape کچھ بھی اس کو select کرنے کا کام کرتا ہے یہ ہے rectangle tool اس پہ کلک کریں گے ہم لوگ اس طرح سے rectangle shape بنائی دیکھ لیا آپ جیسے ہی میں نے rectangle shape بنایا دیکھ دیکھ سکتے ہیں پہلے نہیں تھا بلانے سے پہلے دھیان دیا ہوگا تو نہیں تھا جیسے میں tool پہ click کریں گے اس سے ہم لوگ یہ بیچ میں آپ کو چھوڑا دکھائی دے رہا آپ اس کو نئی کچھ سمجھ میں آرہا تو اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں پہ بھی آپ اس کو move کرا سکتے ہیں یہ ہوا number ایک کام دوسرا کام کیا کر سکتے یہ سیپ بنا ہوا اس کو آپ scaling residing اس طرح سے آپ کر سکتے یہ دیکھئے اس کا scaling کر دیا تیسرا کام کیا کر سکتے اس کو ہم لوگ اس طرح سے گھوما سکتے یہ دیکھئے میں اس کو گھوما بھی سکتا ہوں تو یہ آپ گھوما بھی سکتے ہیں اس کو scaling بھی کر سکتے ہیں پلس select بھی کر سکتے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھئے یہاں پہ جیسے یہاں پہ دیکھئے اگر میں ایک copy اور بنانا ہے تو alt کے ساتھ drag کروں گا یہاں سے دیکھئے دیکھئے drag کرنے سے ایک بن جاتا ہے اب دونوں کو اگر مجھے select کرنا دوسری بات اگر اس کو delete کرنا ہے تب کیا کریں گے تو edit میں جائیے جانے کے بعد یہاں پہ دیکھے clear ہے یا shortcut ہے back space تو وہ بھی use کر سکتے کلک کر دیا چلا گیا تو یہ تھا selection tool اب آتے ہیں جس کو black tool بھی بولتے ہیں دوسرا ہے direct selection tool اپ direct selection tool سے کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ جیسے rectangle tool پہ میں click کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا drag کرتا ہوں اب دیکھئے ایک square بن چکا ہے اب مان لیتے کو مطلب کوئی بھی path کہنے جو line رہتا ہے کوئی بھی point کو مجھے modify کرنا ہے چھوٹا بڑا یا design کرنا کچھ الگ بنانا تو کیا کریں گے تو اس کے لئے پہلے direct selection tool پہ click کیا اب جیسے میں click کرتا ہوں دیکھیں یہاں point دکھائی دیکھائی چھوڑا point دکھائی دیکھائی 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 اس طرح دیکھائی دیکھائی سکتا دوسرا چیز کیا کر سکتے اگر مجھے دونوں point کہنے کا مطلب یہ point اور یہ points پہ دونوں اگر میں نورملی ایسے کھیجتا ہوں تو ایک point ہو رہا لیکن مجھے دونوں کو select کرنا ہے direct selection tool پہ جاتے ہیں اور اس طرح drag کریں گے دونوں select ہو جائے اگر شوٹ کٹ کیا ہے تو یہاں سے control کے ساتھ اگر میں پلس دباؤں گا دیکھیں میرے پیج زوم ہو رہا control کے ساتھ مانس دبا رہا ہو پیج میرا زوم آؤٹ ہو رہا یہاں پہ دیکھئے on screen keyboard یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لئے رکھا ہوا بہت کوئی ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہیں سمجھ میں نہیں آتا شوٹ کٹ تو یہاں پہ دیکھئے keyboard کا تصویر آپ دکھائی دے رہا control کے ساتھ پلس دبائیں تو زوم ہوگا control کے ساتھ آپ آپ کا ادھر چلا جاتا ہے جیسے مان لیتے ہیں یہاں پہ right click کیا یہاں پہ sorry hand tool پہ click کیا اس کو move کرا دی دیا ادھر right click کرتا اس کو actual size پہ کلک کرتا یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے یہاں دیکھئے اب اس کو zoom in کریں یہ دیکھے تو یہ سمجھ میں آ چکا دوسرا چیز میں اور بھی کچھ بتانا چاہ رہا ہوں جیسے یہاں پہ rectangle shape آپ دکھائی دیکھائی دیکھئے اس پہ click کرتے ہم لوگ اب میں یہاں سے کھا کرتا ہوں دیکھئے normally کیا ہوتا ہے جب ہم rectangle shape کچھ بناتے ہیں جیسے کیسے بنائیں گے rectangle shape تو وہ بھی دکھا دینا چاہوں گا میں آپ کو یہاں پہ دیکھئے page کو پہلے میں right click کیا actual size پہ click کیا page actual size ہو چکا ہے تو یہاں پہ toolbox میں جائیں گے یہ ہے آپ rectangle tool اس پہ ہم لوگ click کریں گے click کر دیا مجھے normally کیا ہوتا ایسے drag کریں گے تو دیکھیں ایک corner سے دیکھیں shape یہ دیکھئے بڑھ رہا ایک corner سے یہاں سے یہاں تک میں recording کر رہا ہوں تو تھوڑا سا problem ہو رہا معافی چاہتا ہوں تو دیکھیں ایک corner سے rectangle shape بنائی دوسرا طریقہ کیا ہے یہاں پہ میں ایک بار click کر drag کیا rectangle shape بن گیا square shape بنا سکتے کوئی دکھت نہیں ہے اگر میں اس پہ click کرتا ہوں پھر پیج پہ ایک بار click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے rectangle کا palette کھلتا ہے اس طرح سے تو آپ directly یہاں سے set کر سکتے دے سکتے کتنا چوڑائی اور کتنا لمبائی کا rectangle بنانا ہے آپ یہاں سے کر سکتے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سپوز مجھے square سے بنانا ہے تو 4 لکھ دیا اوپر ہو گیا tap دبائیں یا نیچے click کیجئے 4 equal ہو جائے گا اگر OK پہ click کروں گا 4 by 4 سکوائر بوکس میرا بن چکا ہے یہ سمجھ میں آگیا تو یہ سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا کہ rectangle tool directly click کر بھی rectangle shape بنانا سکتے number 1 دوسرا کیا ہے سمجھ میں آیا کہ اگر click کیا پھر ایک بار click کر کے یہاں پہ ہم لوگ اپنے حساب سے rectangle selection tool دوسرا ہے direct selection tool یہ دونوں میں بتا دیا اب ایک بات اور بتانا چاہوں گا جیسے مان لیتے ہیں rectangle shape ہم لوگوں نے بنا لیا لیکن میں چاہتا ہوں equally اگر rectangle shape بنانا ہے تو کیا کریں گے وہ بھی چلیئے میں آپ دکھانا چاہوں گا اس کو پہلے میں دوائیں دوائیں گے اس کے بعد دیکھیں میں drag کر رہا ہوں چاروں طرف سے یہ دکھئے میرا shape بن رہا ہے پھر دیکھئے alt دوائے میں یہ دکھئے چاہوں طرف سے میرا shape تیار ہو رہا ہے alt دوائے رکھئے تو بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ use بھی کر سکتے ہیں تو یہ rectangle shape میں نے آپ کو بتا دیا کی کیسے ہم لوگ rectangle shape لیتے ہیں پلس zoom کیسے کرتے ہیں پلس دو tools کے بارے میں بتایا میں پلس آپ interface کے بارے میں ہلکا سا بتا ہے کہ اگر مان لیتے میرا interface یا tools کے ادھر سے چلا جائے تو وہ سب کیسے لائیں control palette کیسے لائیں تمام چیز میں بتایا تو یہ second lesson تھا آنے والا third lesson میں بہت کچھ آپ بتاؤں گا design کیسے بناتے ہیں کیسے color fill کرتے ہیں color fill کرنے کا طریقہ کیا بہت کچھ بتانے چینل کے ساتھ ملتے ہیں اگلے lesson میں دھنی بہت میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے